الحمدللہ وحدہ بلہ شریکلہ والصلاة والسلام علیہ مللہ نبی عبادہ میں نے آپ سے بزارت کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے ان بارہ دنوں میں تھوڑا تھوڑا وقت اضافی نکال گئے المحنت علی المفنت اور حضرت مولانا نوتوی رحمد اللہ علیہ کی مارکت العراء کتاب تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس یہ پوری پڑھ لیں المحنت علی المحنت پہ پہلے بات شروع کرتے ہیں اس کا مختصر سا پسمندر اور بینگرون جہن میں رکھ لیں بردی صغیر خصوصا پاپ و ہند میں جن علماء نے گزشتہ تقریباً پونے دو سو سال سے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں وہ حضرات علماء اکرام وہ ہیں جن کا تعلق ہندوستان کے قصبہ دیوبند میں ایک بہت بڑے ادارے دار العلم دیوبند کے ساتھ ہے جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے نبی ہو یا غیر نبی اس کے خلاف بہت سرف اتنے وجود میں آتے ہیں اس کے کام کو رکنے کے لیے میں اس لیے اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے اپنے خلاف ہونے والے پروپوگنڈے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے آپ کام کریں اور آپ کے خلاف پروپوگنڈا نہ ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا پروپوگنڈا کرنے والے اکثر وہ ہوں گے کہ جو آپ کا کہتے ہوں گے یا آپ سے زیادہ خود کو دین کا خیرخواہ کہتے ہوں گے یا تو یہ کہیں گے ہم آپ کے ہیں یا کہیں گے ہم دین کے خیرخواہ آپ سے زیادہ ہیں اکثر وہ ہوں گے جس طرح بھی کام کرنے اس کے کسینی طور پر تیار ہو جائے میں ایک مرتبہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا تو ایک لڑکا مجھ سے بیعت تھا مجھے گرے میزبان نے کہا فلاں لڑکا آپ سے بیعت ہے اور آپ کے بارے میں شکوک و شباعت کا شکار ہے تو وہ آپ سے ملے گا اور کچھ سوال کرے گا تو آپ اس کو چھوٹا لڑکا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں اس کو توجہ دیں میں نے کہا میری تو عادت ہے بڑا ہو یا چھوٹا جب بھی بات کریں پوری بات سنتا ہوں اور سمجھانے کے پوری کوشش کرنا ہوں تو کچھ لوگ جو مجھ سے بیعت تھے وہ جمع ہوئے ان کا خیال تھا تھوڑی دیر بیان ہوگا اور ذکر کی مجلس ہوگی تو میں نے سب سے پہلے اس لڑکے کو گریب گیا میں نے کہا پہلے ایک دو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بارے میں وہ لڑکا ہندوستان کا تھا تمہارے بارے میں تمہارے ہندوستانی ساتھی تمہیں کیسا سمجھ دیں اچھا شریع شرارتی برا کیا دریارہ حمدلہ بڑا اچھا تاثر ہے مجھے لیکھ سمجھ دیں میں نے کہا جب تم یہاں کام شروع کرو گے میرے کہنے پر تو آپ کو دو چیزوں کو ضرورت ہوگی نمبر ایک افراد اور نمبر دو اموال تو تو نے کچھ اپنے ساتھ لڑکے جمع کرنے ہیں تاکہ کام ہو اور کچھ تو نے میرے کہنے پر اموال جمع کرنے ہیں تاکہ کام ہو اب تجھے دو الزام کا سامنے کرنا پڑے گا نمبر ایک لوگ کہیں گے اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے اس لیے بندے پڑے کرتا ہے اور دوسرا لوگ یہ کہیں گے پیسے جمع کرتا ہے تو پتہ نہیں سارے پوچھاتا ہے یہ کچھ کھا جاتا ہے کچھ پوچھاتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے خلاف ہوں گی اگر آپ یہ دو سن سکتے ہیں کام کریں بگر نہ نہ کریں میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہ دونوں باتیں آپ کے خلاف ہوں گی یا نہیں کہتے ہیں یہ بالکل ہوں گی میں نے کہا آپ نے میرے بارے میں کوئی سوال کرنا تھا وہ کریں اس کے بعد در بات شروع کریں کہتا ہے مجھے بات سمجھ آگئی کیونکہ اس کو میرے بارے میں دو باتیں بتائی گئی تھی ایک اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے اپنے بڑوں کو نظر انداز کرتا ہے خود بڑا کرتا ہے بنتا ہے دوسرے پیسے بہت جمع کرتا ہے یہ دو باتیں سمجھائی تھی اور میں نے دو سوال کی اس کو سارے سوال ختم ہو میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنے علاقے میں کام نہیں کریں گے آپ کے محلے کا امام آپ کے ادارے کا مطمئن آپ کے علاقے علماء بھی کہیں گے یہ بہت شریف آدمی ہے بہت نیک مولی صاحب ہیں اور جب آپ نے کام شروع کرنا ہے یہ بہت شرارتی ہے اقابر کی بات نہیں مانتا ہم بڑے ہیں اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آرہی چونکہ انہوں نے آپ کے علاقے میں کام کرنا نہیں ہے آپ نے کام کرنے برداشت کرنا نہیں ہے پھر آپ کے خلاف فضاء شروع جانی اب اس میں کیا ہوتا ہے بعض لوگ اس پروپوگنڈے کو برداشت نہیں کرتے تو آپ انہوں کا مقابلہ شروع کرتے ہیں یعنی فتنہ بن جاتا ہے اور بعض اپنوں کا مقابلہ تو نہیں کرتے لیکن پروپوگنڈا برداشت نہیں کرتے اور کام چھوڑ دیتے ہیں ہم نے دونوں کام نہیں کرنا ہمارے خلاف پروپوگنڈا کریں ایک تو ان سے مقابلہ نہیں کرنا فتنہ نہیں بننا اور دوسرا کام کو چھوڑنا نہیں ہے بس مسلسل کام کریں سلسل کام کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو نتائی دے گا اللہ موت کے بعد بھی عجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ یہ باتیں چال پڑی ہیں میں اس لئے کہتا ہوں ایک مولانا صاحب ہیں وہ میں نام نہیں لیتا ہم سے بہت اچھے ہیں بڑے قریبی ہیں اور آنا بھی ہوتا ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ آئے علماء اجتماع میں چلے گئے مجھے ان نے فون کیا کہ میں حساب جی آپ کے اجتماع سے واپس آئے ہوں تو مجھے فلان بندے کا فون آیا اور اس نے بیس منٹ تک آپ کے بارے میں زبان درازی کی کہ جہاں تم گئے تھے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ان نے کہا میں پورے بیس منٹ اس کی بات سنتا رہا جب اس نے ساری باتیں کہہ لیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی میں مولانا کے بات اس لئے جاتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے اور مسلک کا کام کرتے ہیں جو دونے برائیاں بیان کی ہیں یہ ساری برائیاں میں ان میں مان لیتا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے وہ مسلک اور عقیدے کا کام کرتے ہیں یا نہیں اس نے کہا نہیں کام تو کرتے ہیں اس نے کہا جب تک وہ کام کرتے رہیں گے نہ میں ہم کو چھوڑ نہیں سکتا میں ان کے پاس کسی لئے نہیں گیا کہ بہت نیک آدمی ہیں میں اس لئے گیا ہوں کہ عقیدے کا کام کرتے ہیں تو جس کے لئے گیا تھا وہ تو کرتے ہیں اب میں بتاؤ کیسے اس کو چھوڑوں وہ کہتا ہے تمہیں متنجھانے کا کچھ بھی فیدہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بلکل آپ نے ٹھیک ہمیں کچھ بھی فیدہ نہیں ہے اس لئے آپ ایسے فور کر گئے اب ہمیں پیسے ضائع کریں گے اس بندے کو چھوڑنا ہمارے باس میں نہیں ہے میں یہ ذرہ قضارش اس لئے کر رہا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ساری باتیں ہوں گی اور آپ نے ساری باتیں بڑی خندہ پشانی سے اور بڑی خوشی سے آپ نے سماعت فرمانی ہے اس کا آپ نے ہمیشہ خیال لکھنا ہے اللہ ہمیں یہ بات سمینے کی تفیق عطا فرمائے وہ میرے کمرے میں وفاق کا رسالہ پڑھا ہوگا میرے ریکس کے اوپر میز کا جو دوسرا ایسا ہے نا نیچے اس کے اندر پڑھا ہوئے تو جب وہاں اندوستان میں ہمارے کابر علماء نوراللہ مرابدہ ہوں ان تمام نے کام شروع کیا تو ان کے خلاف فرقی لعبیاں متعلق ہوئے بہت سے لوگوں نے بدنام گیا اتنا بدنام گیا آپ کو سن کر تاجب ہوگا آپ کے لئے بتاؤ کتنی حیران کن بات ہے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کا شاملی کا مارکہ ہوا اور جہاد کا میدان ہوا تو یہ جہاد کرنے والے کون تھے امیر حاجیمداد اللہ محاجر مکی سپا سلال مولانا محمد قاسم نلوتوی مجاہد حافظ آمن شہید یہ ہمارے علماء اس وقت وہاں وجود تھے تھانہ مون میں جلاس ہوا اور بہت بڑا مارکہ ہوا اس میدان کے اندر ہمارے بہت سارے شہید ہوئے بہت سارے زخمی ہوئے اور باز غازی بنے اس میدان میں فتح عملا ہمارے حضرات کو نہیں ملی میدان مخالف کے ہاتھ میں تھا اور لوگوں نے کیا کہا یہ جہاد نہیں تھا غدر تھا یہ جہاد نہیں تھا یہ غدر تھا جہاد کی شرائط نہیں تھی ان نے غلط کیا ہے اچھا اس سے بڑا الزام کہ وہ لوگ جو انگریز اخلاف لڑ رہے تھے ان کے پر آج بھی تانہ یہ ہے کہ یہ انگریز کے وظیفہ خورتے ہیں یہ انگریز کی ایجنڈ تھے یہ انگریز سے پیسہ لیتے تھے آج بھی الزام یہ ہے جو انگریز کے علاوہ لڑ کے جانے دے رہے ہیں الزام کیا ہے انگریز کے ایجنڈ ہیں انگریز کے وظیفہ خورتے ہیں اور تانہ کون دے رہے ہیں جس کے مقدر میں انگریز کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہے ایک لفظ بولنا بھی نہیں وہ تانہ دے رہے ہیں میں صرف یہ سمجھانے کے لیے باتیں کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو بھی آئے ہیں تو بعض باتیں آپ کے سامنے آنی چاہئے ہیں میرے پاس ابھی چند دن پہلے کچھ ساتھی آئے تو میں نے ان سے کہایا کہ میرے اوپر دو الزام ہیں ایک الزام کیا ہے کہ یہ بندہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے اور میری پریشانی کیا ہے جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو مجھے اپنا پوجہ کورس جیل والا کرنا پڑتا ہے الزام کیا ہے ان کا ہے اور میری پریشانی کیا ہے کہ مجھے وہاں پہ جانا پڑتا ہے اچھا میں نے کہا دوسرا الزام کیا ہے کہ یار اس کے پاس پیسہ بہت ہے یہ بہت پیسہ جمع کرتا ہے اللہ گواہ ہے آپ شگرد ہیں اولاد کی طرح ہیں میں قسم اٹھا کر یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں میں نے اس عفتے بھی پانچ لاکھ روپیہ قرض لیا ہے اور آج پیر ہے پیر یا منگل میں نے ایک اور آدمی کو کھا اس نے کہا جی میں پیر یا منگل کھا وہ پانچ لاکھ دوں گا میں نے اپنے اس دورے کو بگتانے کے لیے دس لاکھ قرض اٹھایا ہے شاید آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ہم نے اپنے اسادہ کی تنخائیں ہم پانچ مئی کو دیتے ہیں یعنی پانچ طریق تک دیتے ہیں پانچ تک دینی چاہیئی تھی اور ہم نے اس دفعہ ان کی تنخائیں یہ تقریباً گیارہ یا بارہ مئی کو دی ہے الزام کیا ہے پیسہ بہت ہے اور میری پریشانی کیا ہے میرے پر وسائل نہیں وسائل ہوں تو میں بتاؤں خدا گواہ کام کیسے کرتے ہیں اب ان دن مجھے ساتھیوں نے کہا وہ جی وفاق والے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں میں نے اس کی دکھایا یہ دیکھو اس دفعہ کا وفاق المدارس کا تازہ شمارہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وفاق المدارس کا شبان المعظم چودہ سو سینٹیسی جری مئی دوہزار سولہ یہ تازہ شمارہ اور اس کی پیچھے دیکھیں اشتہار دیکھ رہے ہیں اسی مہینے کا شمارہ ہے اسی مہینے کا اشتہار ہے اور پروپوکٹا کیا ہے وفاق والے اس کے خلاف ہیں میرے خلاف بھی ہیں اور میرے دورے کے اشتہار بھی دینے کہ طلبہ وہاں جا کر پڑھیں اب آپ مندازہ کر سکتے ہیں لیکن میری زبان سے کوئی جملہ نہ آپ نے سنا ہے نہ آپ کبھی سنیں گے کبھی بھی نہ خلوت میں نہ جلوت میں میرے پاس کوئی دس سال بندہ ٹھہر جائے اور دس سال کے بعد مجھے بتائے کہ میں نے فلان عالم سے آپ کو دور کیا ہے میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ مجھے ایک مرتبہ بات ساتھ سے سوال کیے مولانا تھا فلان ذاتی آپ کے ساتھ تھا فلان بندہ آپ کا شگرد آپ کو چھوڑ گیا میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے شگرد میرا مسلک چھوڑے تو مجھے بتانا میرے شگرد مجھے چھوڑیں یہ ہوگا مجھے کہتا جی کیوں میں نے کہہ اس لیے میں اپنے شگردوں کے ذہن سازی اپنی جماعتیں اپنے خلماء کے خلاف نہیں کرتا اہلِ باطر کے خلاف کرتا ہوں جن کے خلاف ذہن سازی کرتا ہوں وہاں کبھی نہیں جائیں گے اور جن کے خلاف کبھی ذہن سازی نہیں کرتا وہاں جائیں گے اور مجھے خوشی ہے مجھے اللہ گواہ ہے مجھے خوشی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں یہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی میرا شگرد ہو اور مجھے چھوڑ کے جائے میرے مدرسے کا استاذ تو یہاں سے چھوڑ کے جائے میں خدا کی قسم اٹھا کر گہ رہا ہوں میں اس کا نام لے کر کئی بات تحجدوں میں دعا کرتا ہوں تحجد میں کہ یا اللہ اسے دین کا گام اور لے لیں ہم کوئی نبی دنیا کے مارسات اپس نہ رہنا ہے یہ کوئی حرم تھوڑا ہے جس کا انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا ہمارے مسلک دیوبند کے سارے مراکد ہمارے مراکد ہیں ساری مساجد ہماری مساجد ہیں ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں میرے پاس یا پڑھنے والے اس سال کے تخصص علماء اب بھی موجود ہیں کسی آپ میرے تخصص کے شگر سے پوچھ لیں کہ میں نے پورے سال میں ایک بار بھی یہ بات انہیں کہی ہو کہ آپ نے تخصص کر لیا ہے اور اب آپ نے کام عالمی اتحاد کا کرنا ہے کسی اور جماعت میں نے جانا پوچھ لو ایک بار بھی پورے سال میں کہا ہو کہ آپ ہماری جماعت کا کام کرو میں نے کہا بھی آپ نے پڑھ لیا آپ مسلک دیوبند کی جس جماعت میں جا کے کام کرنا چاہو میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے میں آپ کو پبادر نہیں کرتا کہ میری جماعت سے کام کرو اس سے بڑا دل اور کیا ہو سکتا ہے میں پڑھا کر بندے آپ کو اور مجھے تکلیف نہیں ہے اور یہ بات میں سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا شگرد کوئی پڑھے آپ کے خلاف بولے اور آپ کا کام کرے اس کی مخالفت کبھی نہ کرنا اس کی وجہ اپنے صدقے جاریے سے آپ خود ہاتھ دو بیٹھو گے اور معلوم ہو جاؤ آپ جتنے ہی ہاں بیٹھے ہیں آپ بارہ دن پڑھیں گے اور بارہ دن میں کوئی استاذ آپ سے کہے یا بارہ دن کے بعد کوئی آپ سے کہے بھی آپ نے فارغ ہونے کے بعد عالمی اتحاد ہر رسول الجماعت کا فارم پر کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے نو کہتے ہیں بھی عقیدہ پڑھیں اس بات مسئلہ کے حق کی جس جماعت میں کام کریں ہمیں خوشی ہے مسئلہ کے حق کے جس مراکز ہیں اپنے مراکز کی مخالفت کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا اللہ ہم سب کوئی باتیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے تو جب ہمارے ان حضرات اقابر نے کام کیا ایسا ہوا ان کے خلاف مخالفتیں ہوئی ہیں میں بعض باتیں میں نے ارز کیا کہ میں نہیں کہتا خلوت میں کہتا میں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے بدا دیتا ہوں مذرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک دالوں دیوبند کے موت میں رہے ہیں اور دالوں دیوبند کے یہ بڑھ لگیں حضرت مولانا قاری طیب رحم اللہ کی مرہون منت ہیں لیکن جب حضرت کام کرتے کرتے ایک وقت آیا اپنوں سے اتنے دکھ اٹھائے کہ ان کو حضور کے روزے پر جا کر کہنا بڑا نبی کرم شفیع آزم دکھے دیروں گا سلام دے دو اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے دالوں دیوبند چھوڑ کے دالوں دیوبند وقف اقتدارہ بنانا پڑا آپ بتاؤ کتنا دو خواب سوچ سکتے ہیں تو یہ میں یہ تاریخ کیوں نہیں بیان کرتا آپ کا اپنے اقابر کے بارے میں ذہن بن جائے گا فلان کا فلان سے اختلاف گا فلان سے فلان سے دار فلان کو فلان نے چھوڑا تھا میں سے یہ بات ایک بتاتا نہیں اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ایسا ہوتا رہتا ہے اس کو بیس بنا کہ کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرنا ان پروپوگنڈے کی مقتلع ہو کر کبھی اپنے عقائد برباد نہ کرنا آخرت تباہ نہ کرنا اللہ جتنا کام لے بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے کام کو قبول فرمالے اللہ ناظرین کی نظرِ بات سے ماکرین کے مکر سے حاسدین کے حسد سے ساہرین کے سحر سے اشرار کے شر سے اللہ میرے بھی افادت فرمائے اللہ آپ کی بھی افادت فرمائے اور اللہ ہماری اس خیدود کو قبول فرمالے یہ مختصر سے میں نے بات عرض کیا بات سمجھیں ہمارے ان حضرات اکابر قلوم ایدیوبان نے کام فرمایا ان کے خلاف ایک شخص کو کھڑا کیا گیا جس کا نام تھا آمد رضا خان اب اس نے کام کیا کیا یہ سعودی عرب گیا اور اس وقت کے جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے حضرت مولانا رشید مولانا قاسم نلوتوی حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی حضرت مولانا خلیل آمد سارنکوری حضرت مولانا شرف علی تھانوی ان چار کے خلاف اس نے ایک قبارتیں لکھی اور قطع برید کیا کانچار سے کام لیا غلط انگید نسبتیں گی حضرت مولانا قاسم نلوتوی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ مولانا قاسم نلوتوی رحمت اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں مولانا کا خیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا یہ ان الزام لگایا تحضیر الناس میں اسی پر بیعث ہونی ہے وہ بڑی مغلق اور پیچیدہ کتاب ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ قول لطف آئے گا حضرت مولانا شید آمد قبوی رحمت اللہ علیہ اور پر انظام لگایا کہ انہوں نے لکھا ہے علیہ آزوی اللہ اللہ پاک جھوڑ بولتے ہیں حضرت مولانا خیلی رحمت سارن قولی رحمت اللہ علیہ پر انظام لگایا کہ حضرت فرماتے ہیں عبلی سے لعیم کا علم اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ہے حضرت مولانا شرف علی تھامی رحمت اللہ پر انظام لگایا حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا تو زیاد بگر کو بھی ہے اتنا تو باغل کو بھی ہے اتنا تو بچے کو بھی ہے اور اتنا تو جانورو کو بھی ہے علیہ آزوی اللہ اب اس نے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کی شروع میں سب سے پہلے مرزا غلام آمد قادیانی کے گیدے لکھے اور لکھا فرقہ قادیانیہ اب پڑھنے والے کے دل میں ایک ڈفرت بڑھکتی ہے اس کے بعد اس نے عنوان لکھا فرقہ وہابیہ قذابیہ فرقہ وہابیہ شیطانیہ اور اس کے اوپر ان حضرات کے غیدے لکھے اب مدینہ منورہ عرب کے علماء سے کفر کا فتوہ لے لیا کہ یہ لوگ جن کے یہ قائد ہیں وہ کافر ہیں اور یہ اتنی رازداری سے کام ہوا کہ شیخ القرآن والعجب حضرت مولانا سید حسین احمد مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے حضرت خلی نہیں پہتا چلا گئے یہاں فتوہ بھی لے لیا گیا آمد الرزا خان نے اس فتوے اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین علا منحر کفر والمین منحر کہتے ہیں یہ گلے کو اور کفر کفر ہے اور مین کا معنی فسق ہے حرمین کی تلوار کفر اور فسق کے گلے پر یہ اس نے نام رکھا حسام الحرمین علا منحر کفر والمین یہ نام رکھا اور اس کے بعد اس نے کتاب کی اشائع کر دی جب یہ بات ان حضرات کو پتا چلی انہیں حضرت مدینہ احمد طول علیہ سے رابطہ کیا حضرت مدینہ ان سے رابطہ کیا یہ جو آپ نے فتوہ دیا ہے ہمارے حضرات کے خلاف ہے آپ کو جانتے نہیں آپ نے کیسے فتوہ دے دیا ان حضرات نے کہا کہ واقعاً ہم سے غلطی ہوئی ہمیں پوچھلا چاہیئی تھا ہمیں نہیں پتا چلا پھر مدینہ منورہ کی علماء نے چھبیس سوالات مرتب کیے اور المدنی کے لئے بھی جوائے کہ آپ علماء دیوبان ان چھبیس سوالات کے جواب دیں حضرت مولانا خلیل آمد صالح رحمت اللہ علیہ نے ان چھبیس سوالات کے فصیح عربی میں جوابات دیئے اور ان جوابات پہ حضرت ننوتوی گنگوی رحمہ محمد اللہ افوت ہو چکے تھے حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے دسخط کروائے شابد الرحیم رائع پوری ان کے دسخط کروائے مولانا محمد احمد مولانا قاسم روتوی کے سابزادے دعلم دباد کے محتمم ان کے دسخط کروائے حقیم علمت مولانا شریف علی تھانوی ان کے دسخط کروائے مفتی قفیق اللہ دہلوی مفتی عظم ہند ان کے دسخط کروائے مفتی عزیز رومان مفتی آزم دعلم دیوبند ان کے دسخط کروائے اور یہ مرتب کر گئے دیگر بعض الات کے دسخط کروائے اور کتاب واپس بھیئی دی اب حرمین علماء نے جوابات پڑے انہیں تائیدی دسخط فرما دیئے پھر مصر پھر شام پھر حل دمشق یہاں میں بھیجوائے اور ان تمام کے دسخط کروائے اور پھر یہ کتاب شاہدی جس کا نام ہے المحنت علالمفند المحنت علالمحنت المحنت بھی ہندی تلوار کو کہتے ہیں معامل تلوار نام نہ انہیں بھی اس کا نام تلوار رکھا المحنت علالمفند یہ انہیں کتاب تحریر فرمائی اب گویا ہمارے اکابر کے طرف سے یہ چھبیس سوالات کے جوابات یہ وہ دستاوید ہے کہ جس پہ ہمارے اکابر دعلم دیوبند کے مشایق سارے متفق ہیں اس کے بعد پھر مفتی عبدالشمور ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک پھر قدم اٹھایا پھر پاکستان کے ہمارے جو مشایق ان سے دست کرائے اب یہ کتاب کسی عنوان سے چل رہی ہے اس المحنت علالمفند پہ بعض لوگوں نے اترازات کیے ہیں جن میں سر فرسط اور کراچی کے بیار مقلع طالم ہیں نصیب شاہ صاحب ان نے کی ہے تو اس کا اب جواب تیاروں پر آ گیا ہے المحنت علالمفند اور اترازات کا علمی جائزہ ہمارے مقبے موجود ہے جن کا ذوق آپ اس کو دیکھ لیں المحنت میں جو سوالات اور جواباتیں ہم اس نشست میں اس کو مکمل کریں گے تاکہ المحنت سبکاً آپ کے سامنے آجائے ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی آڈیو بھی ہے ویڈیو میں ہے تحریروں کر یہ پورا بیان بھی آ جائے گا آپ جیسے چاہیں استفادہ فرمانے اب پہلے ان کا ذرا سوال سن لیں ایوہ العلماء الكرام والجحابیدت العزام قد نصب الى ساحتكم الكریم وناسن اقائد الوہابیہ قالوا بعوراق ورسائل لا نعرف معانیہ لاختلاف اللسان فنرجو ان تخبرونا بحقیقت الحال ومرادات المقال ونحن نسئلو من امور اشتہر فیا خلاف الوہابیہ ان اہل سنت والجماعہ ان نے کہا ہم آپ علماء سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ایسی عبارات ہیں جو اس زبان میں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں اردو زبان میں ہیں نہادہ ہم آپ سے کچھ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ جن مسائل میں بحابیہ نے آل سنت والجماعہ سے اختلاف کیا ہے کہ اس میں آپ کا موقف کیا ہے اب ان چھبی سوالات کے جواب ہیں وہ آل سنت والجماعہ کا موقف ہے جو ہمارے مشایخ نے دیئے ہیں انہوں نے سوال کیے ہیں اور پھر سوالات کے جواب ہیں جو ان نے سوالات کی ہے ہم اس کو آگلی نشیس میں کل سے شروع کریں گے حضرت مولانا سہارمپوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے سوالات کے جواب بات دینے سے پہلے تین بنیادی باتیں فرمائی ہیں وہ تین بنیادی باتیں آج سن لیں کل سے پھر سوال اور جواب انشاءلہ شروع کر دیں حضرت نے جواب دینے سے فرمایا کہ آپ تین باتیں دین نشید فرما لیں نمبر ایک ہم اصول میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ نمان بن ثابت کے مقلد ہیں ہم انہوں فروع میں امام عظم ابو حنیفہ نمان بن ثابت کے مقلد ہیں اور ہم اصول میں ابو منصور ماتوریدی ابو الاسل اشری ان کے مقلد ہیں ان کی بات مانتے ہیں یہ حضرت نے پہلی بات فرمائی اس کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح سن لیں اصول اور فروع ایک ہمارے ہاں باب الفقہ میں استعمال ہوتا ہے یہ اصول ہے یہ فروع ہے وہاں اصول کا معنی ہوتا ہے کلیات اور قوائد اور فروع کا معنی ہوتا ہے مسائل یہاں اصول اور فروع کا معنی الگ ہے یہاں اصول کا معنی ہے اخائد اور فروع کا معنی ہے اجتہادی مسائل فقہ میں اصول کا معنی ہے قوائد کلیات ذوابت اور فروع کا معنی ہے اس سے مستمت جدہ مسائل یہاں اصول کا معنی اقائد اور فرو کا معنی اجتہادی مسائل تو یہ فرماتا ہے اجتہادی مسائل میں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلیب کرتے ہیں اور ہم اصول اور اقائد میں ابو منصور ماتوریدی ابو لحسن اشری کی تقلیب کرتے ہیں اس کا معنی اچھی طرح سمجھے یہ ابو لحسن اشری کون تھے ابو لحسن اشری ابو لحسن یہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں سے ہیں انہی کے تر نسبت سے ان کو اشری کہتے ہیں تین سو چوبیس اجنے میں ان کی وفات ہے معتزلہ کا بڑا شدت کے ساتھ ان نے مقابلہ کیا ہے حضرت کے والد فوت ہو گئے تو ان کی والدہ نے مشہور معتزلی امام ابو علی جبائی سے نکا کیا اور یہ ان کی گوت میں پلے پڑے ان نے مناظرہ اور علم القلام ابو علی جبائی معتزلی سے پڑا جو معتزلہ کا اسفان کا امام تھا لیکن ان کی مزاج میں سلام دی تھی طبیعت بہت اچھی تھی معتزلہ کی تعبیلات اور باریک ان کی تعبیلیں اور بید از اقل ان کی باتیں سنتے رہے بالاخر یہ معتزلہ کو چھوڑ کے مذہبی آل و سنت والجماعت قبول کیا تو یہ چونکہ معتزلہ کی باریکییں بھی جانتے تھے ان کی شرارتیں بھی جانتے تھے یہ بھی سمجھتے تھے دھوکہ کہاں سے دیتے ہیں وہیں سے جو پڑا تھا اس لیے ان کا رد ان نے کیا لیکن ان کے رد میں شدت اور سختی بہت زیادہ تھا ابو منصور ماتوریدی ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتوریدی یہ ماتورید سمرقن میں بستی ہے اس بستی کے نسبت ان کو ماتوریدی کہتے ہیں ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری ان کی نسبت قبیلہ اشر کی طرف ہے اور ان کی ماتوریدی نسبت ماتورید گاؤں کی طرف ہے اس لیے ماتوریدی کہتے ہیں یہ ہنفی اور مسلک تھے اور ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری کے بارے میں علامت تعالی جن سب کی قرائے ہے کہ شافی تھے بات قرائے حملی تھے اور عجیب بات ہے کہ بات ازادہ لکھا ہے ان کو ہنفی کہتے ہیں ہنفی مالکی کہتے ہیں مالکی شافی کہتے ہیں شافی حملی کہتے ہیں حملی ہر بندہ سمجھتے ہیں ہمارے تھے لیکن معروف یہی ہے کہ شافی تھے یا حملی تھے اور امام ابو منصور ماتوریدی یہ ہنفی تھے ان کے مزاج میں اتدال بہت تھا ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری کی ٹکر تھی ٹکر میں ان کے مزاج میں شدت بہت تھا ان کی طرح ٹکر نہیں تھی تو ان کے مزاج میں اتدال تھا تو انہوں نے ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری نے جن مقاملات میں شدت اختیار کرتے ہیں کچھ آگے گئے ہیں یہ وہاں سے تھوڑا پیچھے آئے ہیں اور اتدال کے ساتھ انہوں نے محتضلہ کے جوابات دیئے ہیں تو یہ دونوں ہمارے امام ہیں اب یہ تقلید کا معنی کیا ہے غیر مقلد آپ سے سوال کریں گے کہ آپ ابو حنیفہ کی تقلید مسائل اتحادیہ میں کرتے ہیں اور ابو منصور ماتوریدی ابو الاشری کی تقلید آپ اقائد کے اندر کرتے ہیں جو کیا امام حنیفہ کو اقائد نہیں آتے تھے یہ بات دیا نشین فرمالیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے الفقہ والاکبر عقیدے پر کتاب لکھی ہے تو جس بندے نے اقائد پر کتاب لکھی ہے اس کو اقائد آتے کیوں نہیں یہاں تقلید کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اقائد تو وہی ہیں جو آل سنت والجماعت کے ہیں اقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے اقائد تو وہی ہیں جو ہمارے اقابر میں ہیں جب محتضلہ نے آل سنت والجماعت کے اقائد کے مقابلے میں اقائد پیش کی ہے ابو منصور ماتوریدی ابو الاشر اشری نے اپنے اقائد کی جو تنقی اور تشریح کی ہے اور محتضلہ کا جواب دیا ہے اب اس کا معنی یہ ہے کہ محتضلہ کو ہم کافر تو نہیں کہتے آل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں مسلمان وہ بھی ہیں اور مسلمان یہ بھی ہیں انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اقائد کا حلیہ بگاڑا ہے اور انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اقائد کا حلیہ سوارا ہے تو مسلمانوں میں جو اقائد کی غلط تشریح محتضلہ نے کی ہے ان کے مقابلے میں ان نے جو عقائد کی صحیح تشریح کی ہے ہم اس میں ان کی بات مانتے ہیں موتدلہ کی نہیں مانتے ہیں یہ معنی نہیں کہ عقائد میں امام ابو نیفہ کی بجائے انہیں مانتے ہیں موتدلہ کے مقابلے میں عقائد کی صحیح تشریح ان کی مانتے ہیں موتدلہ کی نہیں مانتے ہیں اب بات سمجھ آگئی اس کی چھوٹی چی مثال سمجھ لیں دیوب بندی کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں دونوں خود کو ہنفی کہتے ہیں اب بتائیں برے صغیر میں دونوں خود کو ہنفی کہنے والے اگر ایک مسئلے کی تشریح علماء دیوبند کریں اور اسی مسئلے کی تشریح بریلوی کریں ہم کس کی تشریح بانتے ہیں اب اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم نے فقہ ہنفی میں ماں ونفا کو چھوڑ دیا ہے اور ہم علماء دیوبند کے مقلد ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں ہنفیت کی فقہ کا مسئلہ اس کی ایک تنقی وہ کرتے ہیں جو غلط ہے ایک تنقی جو ہمارے قابل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے مقابلے میں ان کی تشریح بانتے ہیں ان کا معنی یہ نہیں ہے امام ابو نفا کے مقابلے میں علماء دیوبند کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی تقلید کا معنی یہ نہیں ہے امام ابو نفا کی بجائے ہم اقاعد میں ان کے مقلد ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم متضلہ کی تشریح کی بجائے ان حضرات کی تشریح قبول کرتے ہیں یہ معنی ہے ورنہ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اقائد میں حنفیہ کے مقلد نہیں بلکہ اقائد میں کے مقلد ہیں اب بات آپ کو سمجھا گی ایک بات یہ وضعات فرمائی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم اس میں تصوف میں چار سرسرے مانتے ہیں نقشبندی سہروردی قادری اور چشتی ہمیں چار سرسرے مانتے ہیں تو اقائد میں ان کی تعبیرات ابو منصور ماتردی ابو الاسد اشری اور فقہ اجتہادی مسائل میں اماؤنیخہ کی بات اور جو سلسلے ہمارے روحانی اور تصوف میں ہیں ہم ان میں چار سرسر کمانتے ہیں کہا جی پہلے ہم نے وضاحت کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نمبر دو دوسری بات فرمائی کہ ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم ہے دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تیسری دلیل ہمارے ہمارے اجماع امت ہے اور چوتھ سی دلیل آئمہ مذہب میں سے کسی کا اجتہاد قیاس اور قول ہے آئمہ مذہب کا معنی سمجھ گئے آئمہ مجتہدین میں بتا چکا کہ مذہب کا معنی راستہ ہے یعنی فقی مسائل میں ہم امام مہنفہ کو مانتے ہیں اور امام مذہب کی بات ہماری دلیل ہے اب اگر کسی بندے کو توجہ رکھیں اگر کسی بندے کو ہمارے عقیدے پر اشکال ہو تو ہمارے عقیدے کے مقابلے میں آئمہ کلام کسی عقیدے والے امام کا قول پیش کرے ہم رجوع کر لیں گے اور اگر ہمارے مسئلے پر اشکال ہو امام مذہب کا ہمارے مسئلے کے خلاف مسئلہ پیش کرے ہم اسے رجوع کر لیں گے ہم جس طرح اپنے عقایت کے کھل کے اظہار کرتے ہیں اگر غلطی ہو تو ہم رجوع کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے بلکہ خوشی شرطوں کرتے ہیں جیسے امام شافی نے ہم اللہ کی مثال دی ہے کہ تقریباً ہر مسئلے پر ان کا قول قدیم بھی ہوتا ہے قول جدید بھی ہوتا ہے قدیم چھوڑ کر رجوع کر قول جدید اختیار کرتے ہیں جب اتنے بڑے بڑے لوگ رجوع کر لیتے ہیں ہمیں رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے ہم اپنے قائد آپ کو لکھ کے بیج رہے ہیں اگر اس کے مقابلے میں عقیدہ ہو اور ہمارا غلط ہو ہم عقیدہ چھوڑ کر صحیح عقیدہ قبول کر لیں گے یہ ہماری وضاحت ہونے اور تیسی وضاحت فرمائی کہ آپ کے سامنے ہندوستان کا محول نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں وہابی کا لفظ کس پر ہی طلاق ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہابی اسے کہا جاتا کہ جو تقلید کا انکار کرتا پھر اس میں تھوڑی سی وسط پیدا ہوئی اور وہابی اسے کہنے لگا جو سنت کی دعوت دیتا سنت میں عمل کرتا اہلِ بیدت کا رات کرتا اور قبروں کو سجدہ کرنے سے آجانے لگا تو وہابی کا ہمارے مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے تمہیں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایک فرقہ قادیانیہ ہے جو حضور کی ختمے نبود نہیں مانتا ایک فرقہ وہابیہ ہے جو اللہ سنت کو نہیں مانتا ہمارے ہاں ہندوستان میں وہابی اسے کہہ رہے ہیں کہ جو سنت کو مانتا ہو بیدت کا انکار کرتا ہو اور قبروں کا سجدے کا سخت مخالب ہو چونکہ ہم نے بیدات کا انکار کر گئے سنت کی شاد کی ہے تو پھر ہمارے خلاف اہلِ بدد نے محاس کڑے کیے ہیں عوام کو ہم سے دور کیا ہے لوگوں کو بدزن کیا ہے اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہمارے اخائط کی غلط تعبیرات آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے ساتھ ہمارا دور دور کبھی کوئی تعلق نہیں اور اس طرح ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہوا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوبًا شِعَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ يُحِبَادُ الْإِلَابَادِ نُخْرُبَ الْقَوْلِ غُرُورًا اس آیت کو بتاہت دلیب پیش کیا وَتِلْكَ سُنَّتُ اللَّهِ الَّذِي سَنَّهَا فِي خَوَاسِ اَوْلِيَا فرمیے اللہ کی ہمیشہ سنت جاری ہے جب بھی اہلِ حق کام لے کر اٹھتے ہیں جب کچھ اہلِ باطل شیعاتین اور انسانوں میں سے ان کے مقابلے میں آتے ہیں افترات ان کے اوبر ہوتا ہے جھوڑ ان کے خلاف بولتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیہ السلام جب دین حق لے کر نکلیں ابتلاہ کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور جو نبی کے قریب ہو اس کو بھی ابتلاہ کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس کے تعداد حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سے فرمایا نَحْنُ مَاشِرُ الْأَنْبِيَا اَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً سُمَّ الْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ کہ سب سے زیادہ ابتلاہ کا سامنہ انبیاء کو کرنا پڑتا ہے اور پھر ابتلاہ کا سامنہ اسے کرنا پڑتا ہے جو نبوت کے بہت قریب ہو تو ہمارا کام چونکہ نبوت کے قریب ہے اس کے اوپر ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں تو اس شخص نے الزامات لگائے ہیں تحمدِ باندھی ہیں ان کا اقاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں یہ تمہید میں تین باتیں فرمائی اور اس کے بعد حضرت نے پچیس سوالات چھپی سوالات کے جوابات تحریر فرمائے اقامر کے دسخط فرمائے اور ان تک ان کو پچھا دیا ان حضرات رجوع فرمایا اور ان کی تائید فرما دی کہ ہم غلطی پر تھے ہم آپ کی تائید کرتے ہیں تالمحنط اور المفنط کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے جس میں غلط انظامات کی تردیر اور اپنے صحیح اقائد کو ان کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اقابر کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور ان کو علوم کو آگے پھیلانے کی تفیقہ تعاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العلہ موسیقی